موسیقی اسلام علیکم سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر میں موجود ہوں اور آج کراچی میں تین رکنی لارجر بینچ نے سماعت کیے جس میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مزر عالم خان میان خیل جو ہے اس تین رکنی لارجر بینچ میں جو ہے وہ شامل تھے آج کراچی کے تجاوزات کے متعلق سماعت ہوئی اور اس کیس میں کیا کچھ ہوا کون کون پیش ہوئے اور کیا کیا احکامات دیئے گئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ رفیق عذاب صاحب رفیق عذاب صاحب آپ ہی سپریم کورٹ کے اندر کمرہ دالت میں موجود رہے کیا کچھ احکامات دیئے گئے اور کیا سماعت آپ نے اندر کے پوری احوال بتائیے گا جی دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے اس شہر کراچی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خاص طور پر تجاوزات کے حوالے سے بڑے اچھے اقدامات اور احکامات جو ہے نہ وہ دیئے ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں عمل درامت تو عمل درامت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو پایا ہے مختلف ادارے اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کر آ چکے ہیں لیکن ان رپورٹوں کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو شہر کی جو اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن سیم ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کی اگر بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اسے ہم کاسمیٹک کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کیونکہ کاسمیٹک ڈیمولیشن ہو یا تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو وہ عارضی ہوتا ہے مستقل بنیادوں پر جن علاقوں میں آپریشن کیا گیا ان میں ہمیں صرف صدر کا علاقہ جو امپریس مارکیٹ ہے وہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو ہم نالا دیکھ رہے ہیں گجر نالا اور جو برساتی نالے ہیں ان کی صفائی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے جو کہ صوبائی حکومت اور شہری حکومت کے ساتھ ساتھ جو آرمی کے جوان ساتھ دے رہے ہیں وہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو شہر کے جو ہائی رائز امارتوں کا جو سلطلہ ہے بلڈنگ کانٹرول ایتھورٹی کے افسران کو جس انداز سے یہاں پر بیزت ہونا پڑا سپریم کورٹ میں وہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ افسران جنہیں ایک زلے سے دوسرے زلے میں بدل دیا جاتا ہے لیکن افسران وہی ہوتے ہیں وہ ایک جگہ میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہوتے ہیں وہاں سے نکال کے دوسری جگہ بھیج دیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی وہ وہی کام کرتے ہیں اور اس وقت جتنے بلڈنگ کانٹرول کے افسران ہیں وہ سارے عرب پتی ہو گئے ہیں اور شہر کا انفرائس ڈریکچر انہوں نے تباہ و برباد کرتا ہے رفیق اضاف صاحب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سن سے ایک ریبورڈ مانگی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کراچی کے حالات کو بہتر کریں کراچی کو خوبصورت بنانے میں اپنا اہم گردار ادا کریں جس میں ہم نے دیکھا کہ آج چیف جسیس پاکستان سے کہا گیا انہوں نے ریمارکس دیئے کہ جی وزیر اعلیٰ نے جو ریپورٹ مانگی تھی جو چیف جسیس نے ریپورٹ مانگی تھی وزیر اعلیٰ سے اس ریپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا مطلب انہوں نے دو چار چیزیں جی انہوں نے کہہ دیا جی سب اچھا ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ جو کراچی میں جو سب سے زیادہ بیماریاں پیدا کر رہی ہیں جو کراچی کو تباہ کر رہی ہیں وہ اس بی سی ہے وارٹر بورڈ وارڈ آف ریونیو یہ تمام تر ادارے ہیں جن کو کراچی کراچی جو ہے وہ تباہ ہوا ہے تو وہ ان اداروں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس پر انہوں نے کیا کہا دیفینٹلی یہی وہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اس شہر کا انفرائسٹرکچر بگڑا ہے وزیراعلا سندھ نے جو ماں تحت عملہ ہے ان کی طرف سے جو ریپورڈ بنائی گئی وہ وزیراعلا سندھ نے یہاں پیش کر دی انہیں دو چار جو پاکس ہیں وہ نظر آتے ہیں باقی شہر کے اندر جو انفرائسٹرکچر بگڑ چکا ہے اور جو قبضے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے شاعت وزیراعلا سندھ لا علم ہے یا انہیں بتایا نہیں جاتا کہ شہر کے اندر اور کس انداز سے جو ہے نا ایک منظم مافیا جو ہے وہ برسر پیکار ہے شہر کے رفائی پلاتوں پر قبضے اس کے علاوہ جو ہے جو کچھی عبادیوں کی آڑ میں جو اس شہر کا جو جو ماسٹر پلان ہے وہ بگاڑا گیا ہے سپریم گوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جی نسلہ ٹاور کے بارے میں بات کی گئی شہرہ اقائدین کے نالے کے اوپر جو ہے وہ عمارت بن گئی اب جو لوگ کناچی کے لوگ ہیں ایک ایک فلیڈ جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ کروڑ اوپے کا جو ہے وہ بیچا جاتا ہے تو بعد میں اگر اس شہری کو پتا چلے جی جو فلیڈ اس نے چار پانچ کروڑ کا لیا ہے وہ بیسکلی نالے کے اوپر ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی لیز شدہ ان کے پاس موجود تھے جبکہ چیف جو سیزو پاکستان کے سامنے جب لیز کے ڈاکیومنٹ رکھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اے بلوک ہے جبکہ وہاں تو اے بلوک ہے ہی نہیں یہ کس طرح کی لیز ہے جبکہ مکتیار کار کے بارے میں بتایا گیا جبکہ یہ پوری جو سندھی مسلم سوسائٹی ہے یہ بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے تو یہ آپ بتائیے کہ کیا اس میں دیکھئے جو اس وقت پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی ہو گیا یا سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی ہو گیا یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہیں اور وفاق نے یہاں پر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو یہ جگہ دی تھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نرسری کے اوپر ایک بلند و بالا امارت ہمیں نظر آتی ہے جو کہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے جب وہ بن رہا تھا اس وقت بھی کسی نے اس طرف دیکھا نہیں کہ وہ نالے کے اوپر بن رہا ہے اور حقیقت بات یہ ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ برہم ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی اس علاقے کے اندر رہ کے جا چکے ہیں اور انہیں وہ پورے علاقے کی ان کی نشاندہی ہے انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز ہے تو وہ بسکلی نالے کے اوپر بنائی گئی ہے بلڈر تو آ نہیں سکا لیکن وہ کلا کیا جواب دیں گے جوٹے سچے جو ہے کاغذات سامنے رکھ دیا گئے جبکہ وہ جو جگہ ہے وہ نہ تو بورڈ آف ریونیو کی ہے نہ مختیارکار کا کوئی معاملہ ہے نہ ہی کے ڈی اے کا کوئی معاملہ ہے وہ واقعی جو ہے ادارے نہ تو وہ آئے ہیں نہ انہوں نے کچھ بتایا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ٹائم مانگ لیا گیا ہے دیکھیں جی ایڈوکیٹ جنرل اور بیورڈ آف ریونیو ایک ریبورٹ مانگی گئی ہے پھر جب وہ ریبورٹ پیش کی جائے گی تو اس کے بعد اس بلڈنگ کے مطالق فیصلہ کیا جائے گا آیا کہ اس کو ڈیمولیش کرنا ہے یا پھر اس کو پر قرار رکھنا ہے دوسرا کڈنی ہل پارک پہ میں آوں گا کڈنی ہل پارک کے مطالق ایک وکیل نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ گیا کہ جی رات و رات ایک مزار بن گئی اور وہاں پہ کچھی پکی آبادیاں ہیں اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں کہ ایک وکیل نے آ کے یہ انکشاف کیا کہ رات و رات معصوم شاہ بخاری کا مزار بنا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کچھی آبادی بھی جو ہے وہاں پر بنا دی گئی تو ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے نا کڈنی ہل پارک کے آس پاس جتنی بھی آبادی تھی کچھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کڈنی ہل سے منسلک جو بینگلوز تھے انہیں جو ہے وہ قانونی قرار دیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی قانونی نہیں ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے ماسٹر پلان میں دیکھا جائے انہی سو پینسٹھ کا اور انہی سو چھاسٹھ کا تو اس میں سینیریو ہی الگ ہے اور اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو سینیریو الگ ہے یہ جتنا کچھ بھی کڈنی ہل پارک کے آس پاس ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے نا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کو وکلا جو ہے وہ دوسری جانب ہم نے سنا کہ جی فران سوسائیٹی اوورسیز سوسائیٹی کے جو بنگلے بنے ہوئے تھے وہاں پہ چوبیس بنگلے فران سوسائیٹی کے تھے چار اوورسیز کے سوسائیٹی کے تھے آج بھی ہم نے دیکھا کہ جی آج بھی ان کے وکلا جو ہے وہ گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے اور ایک مطبع پھر انہوں نے جو ہے وہ ٹائم مانگ لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی پارک پر جو کافزین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب تو چیف جسیز و پاکستان آٹھ سے نو مہینے میں جو ہے وہ چلے جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافزین جو ہے وہ دوبارہ آ جائیں گے مجھے لگ رہا ہے آ جائیں گے اس لیے کہ جو نظام چلنا ہے اس میں عدالتیں اکامات تو دے دیتی ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا اور ایک مناظم مافیا ہے وہ ڈیلی ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں چیف جسیز صاحب نو مہینے بعد چلے جائیں گے اور اس دوران یہ ڈیلی ٹیکٹس ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی جب یہ چلے جائیں گے تو وہ کیس مک جائے گا فائلیں جو ہے وہ داخلے دفتر ہو جائیں گی اور یہ جو مناظم مافیا ہے یہ اپنے جو ہے نا وہ کام کر دے کراچی سرکولر ریلوے کے مطالق بھی بات کریں گے کراچی سرکولر ریلوے کے مطالق جو ہے وہ فیس ٹوک میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فیس ٹو میں گیارہ انڈر پاس بنانے ہیں اور تین آور ایڈ بریج یعنی کہ فلائی آور بریج جو ہے ان کو بنانے تو تئیس ملین غالباً جو ہے تئیس یا پچیس ملین کا جو چیک ہے وہ ان کو فرام کر دیا گیا FWO کو اور FWO کو جو ہے وہ کام کرنا ہے دس اپریل کو جو ہے وہ ایک بڑی میٹنگ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ سارا کیسی آر کا فیس ٹو کا جو کام ہے وہ مکمل ہوگا یہ جتنا بھی کام ہوگا فیس ٹو میں کراچی سرکولر ریلوے انہوں نے میکسیمم ٹائم مانگا ہے جی نو مہینے گا تو نو مہینے بعد تو چیف صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیسی آر کو کون پوچھے گا نو مہینے نو مہینے کی بات سن کے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ریلوے کا جو اس وقت نظام ہے خاص طور پر سرکولر ریلوے کا یہ ہم بیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے سندھ حکومت شاید چاہ نہیں رہی کہ سرکولر ریلوے بنائی جائے اور ریلوے کی جو زمین ہے جو ریلوے ٹریک کے آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر سے جو ریلوے ٹریک گزر رہی ہے سب جگہ پہ قبضے ہیں اور حتیٰ کہ آپ نازم آباد کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ سائمہ ایک ٹری ٹاور بنا ہوا ہے سائمہ کے نام سے تو اس نے تو جو ہے ریلوے کی زمین پر قبضہ کر لیا کر کے جو ہے وہ روڈ تک بند کر دی اب وہ ایک نیا جو ہے وہ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے ریلوے کے لیے بھی اور مطالقہ اداروں ریلوے کی زمینوں پر بات کر رہے تو ریلوے کی تقریباً زمینوں پر جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں لوگ اچھا یہ بتائیے گا گرین بس جو چلے گی ایک نیا ٹریک انہوں نے بنایا ہے وہ ریلوے کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے تو ریلوے کی ٹریک تو چھپ گئی اب اس کے لیے یا تو انڈر پاس بنے گا یا آور ہیڈ بنے گا تو اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے اور یہ سارے کے سارا نقصان جو ہے حکومت کو برداشت کرنا ہے تو خیر مور ٹائم لگا رہے ہیں ابھی تک تو ان کے کونٹریک کوئی کہہ رہا کونٹریک دے دیئے ہیں کوئی کہہ رہا کونٹریک نہیں دیئے کوئی کہہ رہا رکم کا مسئلہ ہے جبکہ چیف جزیزوں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو اگر ایف ڈبلو کو کام دیا گیا ہے تو صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے اس سے کمائیں یہ پبلک انٹرسٹ کا کام ہے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو بارال یہ ایک نو مہینے کی انہوں نے ایک ٹینیور مانگایا وقت مانگایا دس اپریل کو انہوں نے ایک بڑی میٹنگ کرنی ہے اور اس میں عملی طور پر جس طریقے سے کام شروع کرنا اس کے مطالق ہوگا اب بات کرتے ہیں رفیق ازاد صاحب کراچی میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس بی سیے کے جو جو ڈی جی از بی سیے ہیں وہ بھی آج پیش ہوئے اس میں واضح طور پر ہمیں لگتا ہے کہ جتنی بھی کراچی میں امارتیں تعمیر ہو رہی ہیں وہ تمام تر غیر قانونی اور جتنی کسی رول منزلہ امارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں از بی سیے کے جو ڈی جی ہیں وہ لا شعور ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا اور کمیشنر کراچی کے اگر بات کریں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ جی ان کے ڈیپارٹمنٹ میں ہو گیا رہا ہے تو آخر کراچی کے لوگ کیا کریں گے اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ تو بڑا ایک نقصان ہوگا ان کے لئے دیکھیں جی سپریم کورٹ میں کمیشنر کراچی کی جو میں بیزتی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ جو انسلٹ ہوئی ہے وہ خود بھی فیل کریں گے انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ عدالت عزمہ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جس انداز سے وہ بول رہے تھے ان کو ایک تو بولنا ہی نہیں آ رہا تھا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ جب پیش کر رہے ہیں تو وہ ڈیپٹی کمیشنر کی ریپورٹ ہے تو ڈیپٹی کمیشنر ہر جگہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خود تو ریپورٹ نہیں بنا سکتے انہوں نے خود جج نہیں کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر یہ ہے کیا معاملہ کیا ہے اسی طرح جو ہے وہ اگر سندھ بیلڈنگ کنٹول ایتھورٹی کی بات کریں تو جو سومرو صاحب ہیں جو اس وقت ڈی جی ہیں جن کے پاس اضافی چارج تھا بلکہ تین چارج تھے وہ ایڈیشنل سیکیٹری تھے اور بعد میں جو ہے وہ ڈی جی بنا دیئے گئے وہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کے انفرشکچر کے لیے بیلڈنگ جو قوانین ہیں ان پر ایمپلیمنٹیشن کے لیے کس انداز سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں ایک مافیا ہے اور وہ مافیا جو ہے جو افسران ہیں بلڈنگ کنٹرول کے وہ ان کے ساتھ نتھی ہے اور یہ جتنی بھی بلڈنگیں اس شہر کے اندر بن رہی ہیں قانونی بھی بن رہی ہیں لیکن جو illegal بن رہی ہیں ان کی پچھت پنائی بلڈنگ کے افسران پولیس متعلقہ ادارے یہی بات ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں پتا ہے آپ بظاہر ایک ڈمی ہیں لیکن آپ کے پیچے کون لوگ ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے اور جو لوگ آپ سے کام کروا رہے ہیں آپ لوگ مستقبل میں نیپ کے ریڈار میں ہوں گے اور ممکنہ طور پر آپ کے خلاف کیسز بھی چل سکتے ہیں یہ بڑی ڈینجرس بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے اور انہیں آئینہ دکھا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں غلط کام کر رہے ہیں اور فائلوں پر دستخط کر رہے ہیں کل جو ہے وہ اگر کوئی پکڑ ہوگی اگر کوئی پکڑ ہوگی تو یہ سارے جو ہے وہ نیپ کے اندر جائیں گے بالکل جائیں گے کیونکہ ان کی موجودگی میں اس شہر کا انفریکچیکٹر بگڑ رہا ہے اس شہر کی جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے رفائی پلارٹوں پر قبضے ہو رہے ہیں پارکوں پر قبضے ہو رہے ہیں اسپتالوں پر قبضے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج نہیں تو کل انصاف ہونا ہے یہ بھی آخری سوال میں کروں گا یہ بتائیے گا کہ جسے شادی ہول جو رفائی پلارٹ کے اوپر بنا دیے گئے ہیں اس کے مطالعے کیا فیصلہ ہوا ہے کیٹیگری چینج ہو نہیں سکتی آپ کمرشل پرپس کے لیے کسی بھی رفائی پلارٹ کو جو ہے وہ بدل نہیں سکتے اور چاہے وہ ماسٹر پلان ہو چاہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھورٹی ہو چاہے کیڈی ہو کوئی بھی ہو اس کیڈر کو چینج نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں آپ شہر کے اندر دیکھیں بینکوٹی بینکوٹ نظر آئیں گے پارکنگ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے بھار سڑکوں پر اور جو لنک روڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں فٹپاتوں تک جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے فٹپاتوں پر چڑھا دی جاتی ہیں لوگوں کے چلنے تک کا جو ہے وہ ان کو محال ہے مطلب فٹپات تک نہیں بچی گئی رفیق اضاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور رفیق اضاف صاحب نے جس طریقے سے ہم نے ایک تفصیلی طور پر بتایا ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو سمات ہوئی اس کے مطالق ہمیں آگاہ کیا ہے جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پوری کیس کی جو سمات ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے اور کل دوبارہ سے جتنے کیسز جو ریمیننگ رہ گئے تھے اس کے جو سمات ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے کیسز جو ایسے تھے جو ٹائم کی وجہ سے وہ ٹیک اپ نہیں ہو سکے اب جو ہے وہ کل ٹیک اپ ہوں گے تو آج کے لیے فیلال مجھے دیجئے اجازت کل جو بھی سمات ہوگی اس کے مطالق ہم میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اللہ حافظ